ہائے دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ٹرینڈنگ ویڈیوز دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ وارٹر کلاک کس طرح سے کام کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر ہمیں الیکٹسٹی کا بہران جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو ہم ایسی ڈوائسیز کی طرف ہم چلتے ہیں ایسی ڈسکاوریز کو ہم جائے ڈسکاوریز کے بارے میں سوچیں گے کہ جس میں الیکٹسٹی کا استعمال کم سے کم ہو دوستو اسی سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہے جسے ہم بات کریں گے کہ کلاک کو پانی کی مدد سے کس طرح سے چلایا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کی کنسٹرکشن کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس دو طرح کے بیسن جائے وہ استعمال کیے جاتے ہیں بیسن جو کہ مٹی کے جیسے برتن بنائے جاتے ہیں اسی طرح کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ان دونوں بیسن کو ہم جائے وہ ایک دوسرے کے اوپر جائے وہ کچھ ہائٹ کے ڈیفرنس سے ہم اس کو رکھیں گے اور اپر جو ہمارے پاس بیسن ہوگا اس کے باٹم کے اندر ہم ایک ہول ایک سراخ بنا دیں گے تاکہ پانی کا فلو جائے اس کو نیچے والے جو ہمارے پاس بیکر ہے اس کے اندر فال کروایا جا سکے ہیں اب جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا فلو جائے وہ باٹم سے کس طرف ہمارے پاس بیکر کے اندر جائے وہ فل اپ ہو رہا ہے اور بیکر کے اوپر ہمارے پاس ایک سکیل موجود ہے جس کی مدد سے ہم پانی کے لیول کو جائے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں لیکن دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو پانی کی سپیڈ جائے وہ ہمارے پاس تیز ہے اس کی سپیڈ کو کانسٹنٹ اور فلو کو کانسٹنٹ کرنے کے لیے ہم اس کے درمیان میں ایک اور بیسن جائے جو کہ گلاس کا بنا ہوگا اس کو پلیس کریں گے تاکہ ہم اپنے جو پانی کے فلو ہے اس پانی کے فلو کو کانسٹنٹ کر سکے جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے پاس دونوں ایک فرس بیسن اور ہمارے پاس جو بیکر ہے اس کے درمیان میں ایک گلاس کا بیسن رکھ دیا ہے جس میں باٹم سائیڈ پر ایک ہول بنایا ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پر ہمارے پاس جائے وہ بلو دا ٹاپ جسٹ بلو دا ٹاپ ایک اور سراخ بنایا ہے تاکہ پانی کے فلو کو کانسٹنٹ کیا جا سکے اور پانی ہمارے پاس کناروں سے باہر نہ آئے تو اس طرح سے پانی کے فلو کو کانسٹنٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے کلاک کو گمائے جا سکتا ہے اور کلاک کے ذریعے ٹائم کو ملونگ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ جازمی طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو ڈسکوری ہے یہ الیکزنڈریا سے جو ہے وہ منصوب کی جاتی ہے اور اسی طرح جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا فلو ہمارے پاس جو ہے وہ بیسن سے بیکر کی طرف ہوتا ہے تو جیسے ہی پانی بیکر کے اندر جو ہے وہ فلو ہونا شروع ہوگا اس کے اندر اگر ہم ایک لکڑی کی راڈ کو رکھ دیں اور لکڑی کی راڈ کے نیچے ہمارے پاس ایک جو ہے وہ براس کا ہم نے جو ہے وہ میٹل کا ویٹ لگا دیا ہے اور جیسے ہی پانی کا فلو ہونا شروع ہوگا اس راڈ کے ساتھ ہمارے پاس ایک ٹوٹھ ویل جو ہے موجود ہے جس کے اوپر ایک پوائنٹر ایک نیڈل کو اٹیچ کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پانی کا لیول آپ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹھ ویل جو ہے وہ روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک گراری کی مدد سے اور ہمارے پاس جو پوائنٹر ہے وہ ویل کے اوپر روٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے ہم ٹائم کی ویلیو کو میر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ